موسیقی 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 intelligent student کس کے معنی میں اضافہ کر رہا ہے ناؤن کے معنی میں تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں attributive position اسی طرح ہمارا next example ہے she is a brave girl وہ ایک بہادر لڑکی ہے اب بہادر کس کے معنی میں اضافہ کر رہی ہے کر رہا ہے girl کے معنی میں تو یہاں پہ آپ کا جو intelligent اور brave objective ہے ان کے بعد ناؤن آ رہا ہے اس position of objective ہم کیا کہتے ہیں attributive position attributive positions میں آپ objective کے بعد ناؤن لگائیں گے جیسے میں کہتا ہوں you are a great man he is a regular student you are a noble teacher he is a ugly boy you are an active man اب یہاں پہ یہ تمام man boy girl student جو بھی آ رہے ہیں یہ objectives کے بعد آ رہے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں attributive positions سو یاد رکھیں جب بھی objective کے بعد کوئی ناؤن آ جائے ہم اس position of objective کو کہتے ہیں attributive position second جو ہمارے پاس ہے وہ ہے predicative position یہ بالکل attributive position کے برحقس ہے اس کا بالکل اُلٹ ہے اگر ایک دن ہے تو دوسری رات ہے اگر ایک زمین ہے تو دوسرا آسمان ہے اگر ایک آگ ہے تو دوسرا پانی ہے ایک دوسرے کے اُلٹ ہے attributive positions میں آپ ejectives کے بعد ناؤن لگائیں گے لیکن predicated position position میں آپ کیا کریں گے ejective کو ejective کے بعد ناؤن کو ختم کریں گے دیکھیں when an ejective is not followed by a noun آپ ناؤن نہ لگائیں ان کے بعد ان positions کو کہتے ہیں predicated positions اب predicated position کی example کیا ہے he is intelligent وہ ذہین ہے میں نے کہا ہے وہ ایک ذہین طالب علم ہے لیکن یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں وہ ذہین ہے اب student میں نے remove کر دیا کیونکہ predicated position کیا ہے when an ejective is not followed by a noun is called predicated position she is brave وہ بہادر ہے اب brave آپ کا ejective ہے جس کے بعد کوئی ناؤن نہیں آ رہا جب یاد رکھیں ہم already definition میں پڑھ چکے ہیں کہ جب ejective کے بعد ناؤن آئے تو اسے ہم attributive position کہتے ہیں جب ejective کے بعد ناؤن ختم ہو تو پھر ہم اسے predicated کہتے ہیں یاد رکھیں جب اس کے بعد ناؤن آئے گا تو یہ ناؤن کے معنی میں اضافہ کر رہا ہے جیسی آپ ناؤن کو اٹھا دیں گے تو یہ کس کی معنی میں اضافہ کرے گا انہیں she is brave وہ بہادر ہے تو یہاں پہ یہ کس کی معنی میں اضافہ کر رہا ہے پروناؤن کے معنی میں تو اس کو ہم کیا کہیں گے predicated position سو امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ